ایہ کا نعبد ہو ایہ کا نستہی شکریہ جناب سپیکر میرا صورہ گلہ خراب ہے اس لیے میں مائک کا سارہ لے رہا ہوں آپ کی جانت سے جناب سپیکر میں چونکہ اندین موبائل ہمارے کام نہیں کر رہے تھے اور سعاد نے پھر جب میں واپس یہاں پہ آیا تو میرا موبائل چونکہ وہاں پر آئی جی سلام آباد نے وہاں پہ لے لیا تھا توڑ پھول اور کلاشیوں میں میرے پاس موبائل نہیں تھا تو میں آکر کوئی ضروری میٹن کر رہا تھا اس کے بعد کل رات کو جب میں فارغ ہوا اپنی پارٹی کی میٹنگ کے پاس تو میں نے سلوہ سا دیکھا کہ جو میڈیا سوشل میڈیا میں میری یو ٹیم ہے اس میں بھیڑی چیزیں کیا ہو رہا ہے کیا کیا ہے تو میں اس لیے یہاں پہ ایک اپنے ان عمران خان کے فالورز کے لیے اپنے اپنے ان عمران خان کے فالورز کے لیے ووٹرز کے لیے سپورٹرز کے لیے اور میرے نظریہ کے ساتھیوں کے لیے یہ بتاہاں ضروری سمجھتا ہوں کہ ان کو کنفیوز کیا جا رہا ہے یہ جو اور پارٹی ہیں وہ بھی کنفیوز کر رہی ہیں کچھ اور اپنی دکانیں کھولنے کے لیے کچھ منافق جو کنفیوز کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کنفیوزن نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ہم سب ایک نظریہ کے ساتھی ہیں اور ہمارا نظریہ ایک ہے ہماری تحریک ایک ہے اور اس تحریک کو نقصان اگر پہنچتا ہے تو اس کی وضاعت میں نے ضروری سمجھی اس لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ عمران خان نے جو حکم دیا تھا اس حوالے سے اس کے پیٹے ایک بیک گراؤنڈ تھا بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ ہم نے ایک پولیٹریال پارٹی ہوتے ہوئے جب بھی جلسے کی اجازت مانگی یا جب بھی ہم نے پیسل پروٹیسٹ کے لیے اپنا اعلان کیا تو آگے سے ہمیں اجازت نہیں دی گئی اور اس کے لیے ہم نے پھر مختلف پیسل پروٹیسٹ کر کے ایک ٹیمپو گین کر کے جب جلسہ ہمیں ایک اجازت بلی بھی سئی تو رکاب نے ڈالی گئی اور وہ ہمیں کام پہ بلی اس بہن باہب میں جلسہ تھا اور سکجانی میں موشی پڑی میں ہمیں ملا وہاں پہ اور کا کہا تو پہلے اجازت نہیں مر رہی تھی پھر جا کے وہ بھی کوئی پیسل پیٹر دور وہاں پہ کانہ کی موشی منڈی کے اندر جو ہے اجازت تھی اس دوران میں جہاں پہ بھی ہم نے پیسل پروٹیسٹی کال کی کسی بھی ذلے میں اندر پنجاب کے حصول خواہ کے علاوہ جہاں پر بھی کی تو وہاں پہ فصائیت کے ذریعے ایک دل پہلے چھاپے مار کے ہمارے لوگوں کو ہمارے لیڈرشپ کو ہمارے برکروں کو اٹھانا شروع کر دیا تھا اور جائے وقوعہ سے چھوڑ دے جہاں پہ کرنا ہے اس کے علاوہ پورے شہر کو بند کر دیا جا رہا تھا پھر پنڈی میں ہم نے لیاقت باہ کیلئے جب کہا تو اس کے اوپر بھی انہوں نے لیاقت باہ کے بجائے کانہ موشی منڈی ایک موشی منڈیوں کا ایک سلسل ہے جو ہمارے ساتھ چل رہا ہے جیسے ہم کوئی انسان نہیں جانور ہوں تو اس کے اوپر یہ بیک آورٹس نے بتا رہا ہوں کہ عمران خان نے ہمیشہ پورا امن سیاست کی ہے ہمیں ہمیشہ امن کا درس دیا ہے اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ اب یہ تو بالکل ہی آئینی حق ہی ہمیں نہیں مل رہا اور اس کے علاوہ آئینی کو آئین کو یہ توڑتے بھی ہیں آئین میں ترامیم بھی اپنی بردی کی کر رہے ہیں اس میں اب انہوں نے اپنے جو لوٹا کریسی ہے ہارس ٹریڈی ہے اس کو بھی لگلائز کر دیا ہے تو اس نے کہا کہ اب جاہاں ملے نہ ملے تو ہم نے اپنا ایتجائی ریکارڈ کرنا ہے ہم جب اس کے لئے ایتجائی ریکارڈ کرنا ہے بھی چوکا انہوں نے کہا ہم سب نے پختون خواہ کی عوام کو پختون خواہ کے اپنے ریڈرشپ کو ٹیم کو تنظیموں کو سب کو میں سلام پر شرطہ ہوں اس کے علاوہ اسلام آباد اور پنڈی کے بھی لوگوں کو نارت پجاب اور جو جو لوگ بھی ہیں جو اپنی کپیسٹی میں ایتی سختی اور فصائیت میں وہاں پہنچتے رہے اور ہمیں پورے ڈیڑھ دن لگا ہمیں اور راستے میں آپ دیکھ رہیں کہ ایک ایک کلومیٹر تک کٹینر ترالے پھر کھڑے بڑے بڑے اور ایک ایسی ایسی شیلنگ جو تاریخ میں کسی نہیں دیکھی ہوگی انہوں نے ہمارے اوپر ہر کے ساتھ اور ہر کے ساتھ کی بربریت کی پھر بھی ہم ڈھٹے رہے سارے لوگ ڈھٹے رہے مقابلہ کرتے رہے کرتے رہے پرامن طریقے سے ہم لوگ جب وہاں پہنچے ہیں تو پہنچنے کے بعد ادھر پہلے بھی کوئی لوگ موجود تھے جو ان پر شیلنگ ہو رہی تھے تو ہمارے پہنچنے کے بعد چونکہ ہماری کوئی تریباً ڈھائی سو تیٹھ سو گاڑی ایسی تھی کہ جو ہمارے ساتھ اس وقت پہنگ گئی باقی ہماری ساتھ آر سو گاڑی پیچھے بھی آ رہی تھی تھوڑا گیپ تھا وہاں پر ہمارے جانے مجھوں کی تعداد زیادہ تھی تو پولیس کو ریجر کو سورہ پیچھے تکیل کہ ہم ڈھٹی چھوڑ تک پہنچ گئے لیکن لگتار ظاہری بات ہے ایک فستائیت کا ایک وہ مثال جو تاریخ میں نہیں ملتی ہمارے اوپر شروع تھی پرامر لوگوں پر اور اپنا آئینی حق کے مطابق پرامر انتجاج ہم نے ایک ریکارڈ کرانا تھا چونکہ میرے پاس ڈرون بھی ہوتا ہے اور ڈرون میں آگے اور پیچھے ہم پہلے بھی تھوڑا دیکھتے رہتے ہیں کیونکہ روکاؤٹوں ختم کے نہیں پڑھا پتہ کرنا ضروری ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے تو آگے جاگے پیچھے آرمی تھی اور اس کے پیچھے ہماری سرو بھی آرمی تھی دونوں طرف تو چونکہ فوج ہماری ہے عمران خان نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہماری فوج سے لڑائی ہے نہیں فوج سے ہمارا کوئی لڑائی کا کوئی مقصد ہے اور نہیں ہمارا کوئی ایسا ایجنڈہ ہے اس بنیاد پہ جب حالات ایسے بن گئے کہ ٹکراؤ گھو سورت اختیار کر گیا آگے آ کر فرنٹ پہ رینجر اور پولیس اور عوام کا اگر آمنے سامنے آگئے اور تیم طرف سے ڈیریکٹ ہٹ کرنا شروع کر دی اور یہوں نے فائرنگ شروع کر دی تو ایتجار ہی کارڈ ہو چکا تھا اس حساب سے چونکہ یہ جو لوگ ہمارے صاحبی تھے یہ ہمارے زیمہ داری ہیں ہمارے بچے ہیں ہمارے بھائی ہیں اور اس طرف کے لوگ بھی اس آرڈر کے اوپر جن کی آرڈر پہ کر رہے ہیں زیادتی وہ کر رہے ہیں وہ اپنی ایک ڈیوٹی کر رہے تھے وہ بھی ہمارے بھائی ہیں تو کوئی ایسا جانی نقصان نہ ہماری سوچ ہے نہ ہمارے لیڈر کے اکامات ہیں اور آگے اس سے ہو یہ رہا تھا کہ ہماری جو دی چوک کا ہمارے تجاج کا ایک ہم نے کرنا تھا اس میں عوام تشدد کی وجہ سے اتنی اشتہال میں تھی کہ مجھے یہ بھی لگ رہا تھا کہ شاید وہ ریڈ زون جہاں پہ میں جانا بھی نہیں تھا وہاں بھی ایڈر ہو جائے کیونکہ یہ وارے کا ڈیوٹر ہٹا دیئے تھے تو میں نے وہاں پہ فیصلہ کیا کہ جو پیچھے لوگ آ رہے ہیں ان کے لئے بھی بندوں کو بتایا کہ ہم لوگ جاتے ہیں کے پی ہاؤس اتنی اجاز ہمارا ریکارڈ ہو چکا ہے اور کے پی ہاؤس جا کے ہم آرام سے بیٹھتے ہیں اور اس کے بعد آگے کہ جو لائیمال ہے جو عبران خان کی طرف سے آئے گا یا پارٹی کی طرف سے آئے گا تو اس پہ ہم آگے پھر بات کریں گے جب ہم کی پی ہاؤس پہنچیں تو کی پی ہاؤس کے اندر رینجرز آئی جی پولیس اسلام آباد ان کو لیڈ کر رہا تھا پس ٹیلز کے ہاتھ میں تھا اور انہیں ایسا دھوا بولا کی پی ہاؤس جو کہ ہماری ملکیت ہے اس صبح کی ملکیت ہے تاریخ میں آج تک ایسا نہیں ہوا پاکستان کی تاریخ میں اور ہی بہت کچھ نہیں ہوا فارم فورٹی سیون کو آپ دیکھ رہے ہیں نویتی میں الیکشن نہ کرانا وہ آپ دیکھ رہے ہیں اب اس طرح کی ہارٹ سیڈنگ کو لیگر کرانا آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ تسلسل میں ایک ایسا کام ہوا کہ گستے ہی اس میں سب سے پہلے ڈی ایس پی جو وہاں پر موجود تھا جو کہ بیسیکلی کی پی ہاؤس کا ڈی ایس پی سیکروریٹی کا انچارگ ہے اس سے ابیوزیں لگنے میں پوچھا میرے بارے میں کہ وہ کہاں ہیں ابیوز کر کے اور اس نے جاگے سے کہا کہ جی ہاں پر کیسی لگنے کر رہے ہیں اس کے سر پر دو بٹ مار کے سر پار دیا اور پولیس والوں کو مرنا شروع کر دیا کھلن کھلن کھلا جو ورکر وہاں پہ تھے جو لوگ وہاں پہ تھے آسو گیس ہوائی فائرین مار کوٹ ایک ایسا ماہور بنا دیا کہ جس سے جیسے اللہ معاف کرے کوئی بہت بڑے کوئی دشتگرد ہوں یہاں پر آج تک اس پولیس نے دشتگرد ہوں اس طرح مقابلہ کبھی نہیں کیا ہوگا اس طرح انہوں نے ہمارے پر حملہ دیا کہ ان کے مقابلے کے دور کی حیثیت نہیں ہے کچھے کے ڈاگوں کرتے ہیں وہاں فسائل نہیں ہوتے باتیں ہمارے پر کرتے ہیں اس کے بعد جناب اس بکر اس باہول میں مجھے بتایا گیا کہ یہ اریس جو آپ بھی کرنے آ رہے ہیں یہ گریس کے ساتھ نہیں ہے یہ گریس اریس نہیں ہے مجھے اریس سے کوئی خوف نہیں ہے اور میں نے دیکھا اور پرکھا کہ میرے اریس سے میرے صوبے کو بڑا نمسان ہو سکتا ہے کیونکہ اس وقت میں صوبے کا وزیراعلا ہوں تو یہ کیا پوررام ہے کہ وزیراعلا کوئی طریقے سے اس طرح بس گریس طریقے سے اریس کرنے کے لیے جو اندامات ہو رہے ہیں اس کے آگے کیا پلین ہے اللہ الحق ہے میں وہاں سے جب یہ کروائی کر رہے تھے اور میرے دروازیں توڑ رہے تھے تو میں اب آپ کو کلیر رسی بتا رہا ہوں کہ وہ کنفیوز جو میرا ایک ماحول بنا کے کچھ پوزیشن کے لیڈرشپ کچھ منافقین کچھ پیڑ جرنلیسٹ وہ جس طریقے پیش کر رہے ہیں تو میں اب آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں وہ فیکٹ کہ جو کوئی بھی چیک کر سکتا ہے میرا مثال لام کا نام بھی دے رہا ہوں ہمارے لوگ غیر عطباند ہیں غیر عطباند دوگ بھی ہیں ہمارے صوبے میں کچھ بزل بھی ہیں ان کا بھی باتا ہوں آپ کو اس نے مجھے پیچھے والے راستے سے نکال کے سامنے جو پکٹ بنی ہوئی ہیں ایک پکٹ کے اوپر جا کے مجھے میں اوپر پہ رہا ہوں پکٹ کے اندر میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ کلیر ہو اپنا ہائیڈیورٹ بتا رہا نہیں چاہیے لیکن میری وہ نظریہ کے ساتھیوں کے لیے ضروری ہے کیونکہ ان کو کنفیوز کیا جا رہا ہے چار گھنٹے میں وہاں پہ رہا ہوں پورے چار گھنٹے یہ گھوم رہے تھے پراشیاں لے رہے تھے بھاگ رہے تھے پورا انہیں کارڈن کیا ہوا تھا اس دوران میں میرے پاس وہ بردہ دوبارہ جب آیا تو اس پکٹ کے میرے ساتھ ایک میرا گاڑ سمی نام کا وہ بھی تھا اس میں میں نے ان سے کہا کہ گاڑیوں کیا پوزیشن ہیں نکلنا ہے یہاں سے تو انہیں کہا سمان گاڑیاں سرکاری اور آپ کی ذاتی توڑی جا چکی ہیں سارا سمان لے گئے ہیں ساروں کے ٹائر پھاڑ دی ہیں کوئی گاڑی بھی اس وقت اویلیبل نہیں ہے اور سارے پولیس والے جو ہے ہمارے وہ سارے کے سارے اڈر کسٹڈی ہیں ان سب کوئی انہوں نے وہاں پہ ریس کر کے ارغمال بنایا ہوا ہے انکلیوڈنگ بائی سی ایسو جو کے گیسیس بھی ہے آپ اس حالات پہ جنال والی سائٹ پہ تو تقریباً اس ٹائم میں وہ گاڑی ارینج میں ٹائم ہے لگ بگ چار گھنٹے کے بعد مجھے انہوں نے کہا کہ گاڑی ارینج ہو گئی ہے اور گاڑی ارینج ہو کے اس کو بتا دیا گیا ہے کہ وہ اس حول کے اوپر آپ کے لئے ویٹ کرے گی میں نے کہا ٹھیک ہے اللہ نے مجھے پہنچا دیا ٹھیک ہے اب تیز بارے شروع تھی پوری لائن میں ایسے رینجر کے سارے ڈالے اور ایسے ساری کی ساری پولیسیاں ڈالے میں نے اس پکٹ سے جم کیا میں چلتا ہوں اگر میں بیٹ پہ گیا میں ایک کو نظر نہیں آیا اللہ نے جو کرنا ہوتا ہے وہ کرتا ہے وہاں سے میں موو ہو کے گیا آگے جا کے میں واق کرتا ہوا پہنچا پر اوپر ابھی صبح کی روشنی اس وقت تک پوری آئی نہیں تھی تو وہاں پر جو کہ کوئی کامت دورافت تھی نہیں تو میں ہر ایک دو جو گاڑیاں سوکیاں وغیرہ گزری تو جو بھی گاڑی گزر رہی تھی میں اوپر سے پتھر مار رہا تھا کہ شاید کوئی بھی روک جائے تو میں آگے پڑھ جاؤں اس وقت میرے پاس نہ موبائی میں نہ میری جیب میں ایک روپیہ ہے ایک اللہ کی ذات ہے ایک میں ہوں پھر ایک گاڑی آ کے وہاں پہ جب میں نے پتھر مارے گاڑی روک گئی جب میں اس گاڑی پاس گیا تو وہ وہی گاڑی تھی صاحب نے ایک مرسائیکل بھی تھا اس گاڑی پہ درائیور کر رہا تھا وہ میرا درائیور افتخار میں میرا درائیور ہے سی اے ماؤس کا وہ تھا اور آگے مرسائیکل پہ آرے خٹک جو میرا ایک گاڑ تھا وہ تھا اور ایک تاریک میرا گاڑ ہے وہ تھا دو مرسائیکل پہ تھے جب میں گاڑی میں بیٹھا تو آرے خٹک مرسائیکہ چلاہاں شروع ہو گیا اور تاریک آرے گاڑی میں ساتھ آگیا اور ہم روانہ ہو گئے سرگاڑی کا جو نمبر ہے اے اے فور ٹو سکس ری سرگاڑی گاڑی تھی کے پی آس اس کا بات کی ہم روانہ ہو گئے موٹر وے پہ ہم نے جا کر ایم ٹیگ کے اوپر ہٹ کیا اس کی رسیب یہاں پہ موجود ہے ایم ٹیگ کے ذریعے ہم موٹر وے پہ چڑھے موٹر وے سے آگے ہم جا کر پھر جا موٹر وے سے اترے تو اب یہ بڑے مزے کی بارے سارے سن لو کچھ چیزیں میں ایسپوز کرنا چاہتا ہوں بتانا چاہتا ہوں میں وہاں سے ایک ذریعے کے ڈی پیو کے گھر میں پہنچ گیا آپ سے تو میرے تھے ہی نہیں جب میں اسے گھر پہنچ گیا تو اسے گھر کے ادر میں اندر چلا گیا جب میں چلا گیا وہ موجود نہیں تھا وہ موجود نہیں تھا فون پر اسے بندے نے میری بات کرائی وہ نے ہمارے لاشتر تیار کرنا شروع کر دیا میں نے اسے کہا کہ مجھے سیکیوریٹی دور میں نے سی ایم ہاؤس جانا ہے پیشا ہوا میں ایک صوبے کا چیز ورشنہ میں صوبے میں ہوں لیکن میں نے کہا کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے تو اس نے مجھے یہ کہا کہ میں یہ گرنٹیس کرنے نہیں سکتا کسی کو پتہ نہ چلے کیونکہ میں آپ کو جب سیکیوریٹی دوں گا تو یہ پتہ چل سکتی ہے تو میں یہ گرنٹی نہیں دے سکتا میں نے کہا ٹھیک ہے تمہیں گرنٹی نہیں دے سکتے تو لیو اٹ مجھے نہیں چاہیے میں خود لگا جاتا ہوں یہ میرے آرڈر پر ہوا تو میں قصور اس کا نہیں ہے میں نے خود ہی کہا کے نہ دو کیونکہ وہ کہہ رہا تھا میں یہ گرنٹی دے سکتا اس کے بعد میں وہاں سے نکلا نکل کے ایک اس دوران میں گاڑی نے ایک پم سے تیرڈ ڈالوایا اس کی رسیدی موجود ہے کیمرے بہت لگے ہوئے ہیں کہ جتنی بھی رسیدی میں میں پتا ہوں کہ ذلی آپ کو ان پر بہت سے شانس ہوں گی ان شانس پر وہ چیک کر سکتے ہیں کہ کہیں بائی پاس تھا یا کہیں کہا تھا وہاں پر میں جا رہا ہوں اس کے بعد میں نے کوئی بریک نہیں کی پھر میں سیدھا گیا اور میں وہاں سے بڑ گرام پور غر شانگلہ پھر وہاں سے سواد سواد سے نیچے پھر آتا گیا آگے کے جو میرے رسیدیں ہیں وہ میں نے ایم ٹیک اتار لیا یہ ریکارڈ پر آئے سب کے ایم ٹیک کے علاوہ وہ رسیدیں موجود ہیں گاڑی کی جو رسیدوں پر آئے اور پھر مدان دو شیرہ چار صدہ اور میں پشاور پر پہنچ گیا اب نظر کی پاس ہوئے جب رات کو مجھے یہ پتہ شکا تو صبح اٹھ کے میں نے سمجھا کہ میں اپنے ان نظریاتی دوستوں کو تریریٹی کروں اور ان کی کنفیوزن دور کروں جو منافق انہوں کنفیوز کر رہے ہیں یہ کلیر ہونا ضروری ہے میری ذات کے لیے نہیں میری ذات بھی تنکیز ہو جائے خیر ہے لیکن عمران خان کی تحریک کے لیے ضروری ہے میں یہ فرض سمجھتا ہوں یہ میرا فرض ہے میں نے صبح اٹھ کے آج چونکہ پلان منایا کہ میں یہ کروں گا تو میں نے اس ڈی پی او اکال کیا یہ بہت زبردست بات ہے یہ آپ کو مدد دے گی یہ حالت ہے اس صبح کی اس وقت پاکستان نے فسائیت کی اس وقت پاکستان کے اندر فیرونیت کی میں نے اسے کہا چونکہ میں تو کسی رکا نہیں ہوں تو میرے پاس تو ایک ہی تمہارے گھر کا وہ ناشتہ تمہارا وہ پی ایس او تمہارا وہ کک جسے بیسا پکچر بھی نکالی میں نے کہا پکچر بات میں اپلوڈ کرنا چاہا میں بندریاں پر آ جاؤں وہ اور تم تو اسے کہا کہ سیر میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میری نوکلی چلی جائے گی میرا نام مت دینا سوچو سوبے کا وزرعالہ جس کا وہ پابند ہے اس کے وہ اندر ہے اس سوبے کے وزرعالہ کے اوپر کہ وہ اسے گھر بغیر بتائے گیا وہ اسے گھر گیا وہ ڈر رہا ہے کہ میری نوکلی چلی جائے گی میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کسے ڈر رہا ہے وہ کون ہے حاکم کون کر رہا ہے حکومت اور کون اس خوف تک لے گیا لوگوں کو تو آپ ادازہ لگانے پا کیوں کیا حالت ہوگی باقی ماحول کیا ہے اس سوبے کے اندر یہ تو میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں کہ اس سوبے کی براکرسی یا اس سوبے کی پولیس یا سران کی جب یہ حالت ہے کہ اپنے سوبے کے وزرعالہ کا اپنے گھر پہ آنا ناقشدہ کرنا اپنے سوبے کے اندر وہ بتانے سے ڈر رہا ہے کہ میرے ساتھ کچھ ہو نہ جائے کون تمہارے ساتھ کیا کرے گا فرمان خان کہتا ہے نا لا ادازہ اللہ پر یقین بکھو یہ یقین ختم ہو رہا ہے لوگوں میں اس حد تک کی فیرونیت ہے میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے وقتوں کو اپنی اس پارٹی کے لوگوں کو کہ جو ڈٹ کے کھڑے ہیں ڈٹ کے اپنے نظریہ کے ساتھ اپنی سوچ کے ساتھ اور ہمارے جو وقت گرفتار ہوئے ہیں میں ان کی سیملیوں کو پیغام دے رہا ہوں پہلا کام جو میں نے یہاں پہنچے کیا وہ یہ کیا کہ میں نے کہا وقتوں کی لسٹیں منگواؤ اہل ایفہ لوگوں کو رابطہ کیا اہل ایفہ لیاوانوں کو بھلایا صحابہ پیڈی والا سے رابطہ کیا سب کی لسٹیں نکالو ڈٹیل نکالو ان کی زمانتیں شروع کر دو میں ان کی گھر والا کو پیغام دے رہا ہوں یہ فرض سمجھ کر یہ آپ کے نہیں ہمارے بچے ہیں یہ آپ کے بھائی نہیں ہمارے بھائی ہیں ایک ایک و انشاءاللہ ہم بری کرائیں گے ان کے ساتھ جو بھی ظلم اس وران میں ہوا ہوگا انشاءاللہ اس کا عصار دینا پڑے گا اپنا میں معاف کر سکتا ہوں کسی اور کا معاف نہیں کر سکتا ہوں اور میں یہ پیغام بھی دے رہا ہوں جناب سمیکر یہ پیغام دے رہا ہوں ان سب کو کہ تم اس آس سے ڈرو تم اقتدار کے لیے یا تم کرسی کے لیے یا پیسے کے لیے یا طاقت کے لیے جو ظلم کرتے پھر رہے ہو لوگوں گے گھروں میں تم گسے ہو یا پہلے گسے رہے ہو ابھی گس رہے ہو ترارے ہو دھمکا رہے ہو مار رہے ہو ظلم کر رہے ہو بے پردی کر رہے ہو ان کے دل توڑ رہے ہو ان کی بدعائیں آپ کو اس جہان میں بھی ذلیل کریں گی اس جہان میں تو آپ کیا انجام ہوگا آپ خود اندازہ ہونا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں اس جہان میں بھی دکھاؤں گا اور دکھایا ہوا ہے وہ انواز شریف تین دو وزرانہ منع ہوا ہے آج بزار میں گھوم نہیں سکتا یہ اللہ دکھا رہا ہے وہ ذرداری جو اتنا پیسہ کما چکا ہے آج اس کی نصر ختم ہو چکی ہے یہ اللہ دکھا رہا ہے خوش کے ناخن لے لیں گے آ سے ڈریں کسی کی آ کسی کی بدعا آپ کا وہ حال کر سکتی ہے کہ کرسیاں اور یہ جہان بھی آپ کا تباہ اور وہ جہان آپ سوچیں گے اگر آپ کا ایمان ہے صرف وہ لوگ جنہیں ایمان نہ ہو انسانیت کے لئے تو وہ بھی ستک نہیں جاتے اور ہمیں تو اسلام نے انسانیت کے بارے میں حکم دیا ہے پھر حقوق اللہ بات کے بارے میں حکم ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حقوق اللہ میں معاف کر دوں گا میرے بس میں ہے حقوق اللہ بات میں معاف نہیں کر سکتا کیونکہ میرا بس ہی نہیں ہے جب تک وہ انسان معاف نہیں کرے گا اتنی بڑی بات حقوق اللہ بات ان کے یہ ہیں جو یہ کر رہے ہیں آج انہوں نے اس بلک کو کہاں کھڑا کر دیا ہے لوگوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے جس حد تک ہو رہا ہے اس کی مثال تو تاریخ میں کہیں نہیں ملتی اور یہ سارے کے سارے ایکسپوز ہوں گے وہ وقت دور نہیں ہے آج یا کل یا پرس ہوں یا ترس ہوں میں ہوں گا میں نہیں ہوں گا انسان دنیا فانی ہے کوئی ایک لمحے کا پتہ نہیں ہے کسی کو لیکن ہمارا ایمان ہے کہ ہم نے آخر اپنے جوار دینا ہے ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ ہم نے اپنی نصروں کا سوچنا ہے کیونکہ ہم مسلمان ہیں اسلام نے رہنا ہے اس دنیا میں قائم و دائم انشاءاللہ اس کے لئے ہم نے پروٹیٹ کرنا ہے اپنی نصروں کو جو مسلمان ہماری نصریں ہیں ان کو پروٹیٹ کرنا ہے ہم نے اسلام سپیکر نہایت نصر کی بات ہے کہ اس وقت اس ملک میں جو لوگ اس ملک کے فیصلے کر رہے ہیں نہ ان کو انسانیات کا خیال ہے نہ ان کسی کی عزت کا خیال ہے نہ ان کو ملک کا خیال ہے نہ وہ شریعت پہ چل رہے ہیں نہ وہ آئین پہ چل رہے ہیں کوئی ایک خاصیت پہ مجھے بتا دے ان کی کہ جو انہوں نے ثابت کی ہو ہر طرح سے وہ ایک ایسے اندھیرے میں ایک ایسے پائنسٹ میں جا چکے ہیں کہ میرے خیال میں کابل رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ کابل رہے ہیں ان کو اپنی اصلاح کرنی پڑے گی یہ اگر اپنی اصلاح نہیں کریں گے اس پہ نہیں سوچیں گے ان کے خاندان والے ان کے گھر والے ان کے جاننے والے ان سے میری اپیر ہے ان سے کہو کہ اصلاح کریں اپنی دلائل میں بیٹھو ان کو سمجھاؤ بتاؤ اور اگر نہیں مانتے ان کا بائیکارٹ کرو میں یہاں پہ ان فوجی بھائیوں کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کیونکہ پیچھے والا کافلہ جو آ رہا تھا اس میں آپ کا بیٹا بھی تھا میرا بھائی بھی تھا وہ ریٹائر فوجی بھی ہے ہمارے بہت سے اپی ای ملیسٹر پیچھے بھی آئے دوسرے کافلے میں کچھ میرے ساتھ تھے میں ان کا شکریہ آدھا کرتا ہوں فوجی بھائیوں کا کے لئے ہمارے لوگ گئے ہم نے لوگوں بھی سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے کہا یہ فوج ہماری ہے پھر پائیں وہیں آپ کے پاس انہوں نے پاس سوچ کے نعرے مارے اور فوجیوں نے ان کو راستہ دیا میں دونوں کا شکریہ آدھا کرتا ہوں لیکن پھر آگے جا کے پھر وہی بے غیرت بزدل فستائیت والے یہ آئی جی یہ فیڈرل گورنمنٹ انہوں نے پھر کیا کیا ان کے ساتھ کہ بارش یہ اندر جب وہ گاڑیوں ہیں بیٹھے ہوئے تھے ان پہ توڑ پھوڑ کر کی حملے کر کے ان کو اتنا نفسان پہنچایا گرفتار بھی کیا مارا بھی نفسان نہیں پہنچایا تو اگر یہ سمجھتے ہیں کہ صرف یہی ہوں گے فیرون بھی یہ سمجھتا تھا وہ سمجھتا تھا یہ بات کہ میں ہی طاقت پار ہوں پھر کیا ہوا اس کا حال بہت بڑی بڑی ایسی طاقت پار شخصیات یہ زنیا میں گزری ہیں ان کا کیا حال ہوا ہے عوام انسانیت جب عوام اڑتی ہے اور انسانیت کسی میں نہیں ہوتی تو جب ان کا کوئی انجام ہوتا ہے تو اس کی مثال کئی سو سالوں تک رہتی ہے اور آج یہ وہی لوگ میں جو یاد کر رہا ہوں ان کی مثالیں قائم ہیں یہ وہی مثالیں بنیں گی میں یہاں پہ یہ بتانا چاہتا ہوں آپ سب لوگوں کو آپ کے ذریعے باقی سب کو کہ میرے سارے پاکستانیوں جو بھی منافق ہے اس نظریعے کے ساتھ اللہ اس کو غرق کرے اللہ اس کو غرق کرے آپ ان کے دھوکے میں مت آؤ ان کی باتوں میں مت آؤ یہ گھبرا گئے ہیں آپ سے ان کی ٹانگیں کام رہی ہیں آپ کا جذبہ دے کر آپ کا اتحاد دے کر آپ کی ٹیم دیکھ کر آپ کا جنون دیکھ کر اور جو بھی ہمیں منافق ہے اپنی پارٹی کے ساتھ نظریعے کے ساتھ عبران خان کے ساتھ میں برملا کہہ رہا ہوں یہ اللہ کے نام ایک کلمیں لکھے ہوئے ہیں یہاں پر اللہ کا کلام ہے اللہ تعالیٰ اسے خاندان کو کر کرے اس سے بڑی بات نہیں ہے میں کسی سے بھی نہیں کہتا کہ مجھ سے وہ معذرت کرے کسی نے اگر خلط بات کی ہے تو کیونکہ وہ میرے بھائی ہیں لیکن ان کے تفوضات جو میں نے بتائے جو میں نے بات کی اس جہان بھی میرا گھرے بان اور اس میں ایک بات بھی چھوٹی ہو اور اس جہان بھی میرا گھرے بان آپ کے لئے حاضر ہے آپ بکڑ سکتے ہیں لیکن آپ اس چیز کا حصہ نہ بنیں آپ کو بھیکانے والے چاہے وہ اندر والے ہیں چاہے وہ بار والے ہیں وہ منافق ہیں منافقوں سے بچاؤ اتحاد کے ساتھ اپنے بقصد پہ اپنے لیڈر کی آزادی کے لئے آئین کی پازاری کے لئے آئین کے تحفظ کے لئے قانون کی باردسی کے لئے متحد ہو کے ایسے ہی ڈٹے رہو ایسے ہی ڈٹے رہو جتنا ڈٹو گے جتنا لڑو گے جتنا مقابلہ کرو گے دشمن پیچھے اٹے گا پورے پاکستان میں ہر بندہ مجھے ہی کہہ رہا ہے کہ ہمیں 0.001 پر سے بھی یقینی تک تم لوگ پہنچ جاؤ گے آپ کو بھی کہتے ہیں ہمیں خانے کسی کو یقین نہیں چھا کیونکہ جس لیول کی انہوں نے رکاوٹیں ڈالی ہوئی تھی نیتے لوگوں کے لئے وہ impossible تھی لیکن اللہ کی ذات نے وہ سب possible کیا ہمیں ایک کمیابی ہوئی ہے یہ بہت بڑی کمیابی ہے ہماری کہ ہم اُس دیگہ پہ چاہ کے پہنچیں ہمیں اپنے مجھے رکار کر آیا اس میں جس کا جدہ نفان ہوا نفان بھی اللہ پورا کرے گا آگے اچھائی کا راستہ اور سب کچھ وہ بھی اللہ کے بھی دکھائے گا اور کمیابی بھی دے گا کمیابی تب دے گا جب نیت صاف ہوگی کمیابی تب دے گا جب مقصد کے لئے کام کریں گے کمیابی تب دے گا جب ذات کے لئے نہیں نظریہ کے لئے ہم محنت کریں گے ذاتی فائدہ کے لئے نہیں نظریات کے لئے اپنی جنگ جو ہماری تحریک ہے اس کو جاری رکھے گے اور وہ وقت دور نہیں ہے انشاءاللہ قریب ہے اب وہ کہتے ہیں نا گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دو ایک اور دھکا ہے ایک اور دھکا اور وہ دھکا بھی انشاءاللہ ہم ہی دیں گے ہم ہی دیں گے وہ دھکا ہم ہی دیں گے وہ دھکا اور ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ جہاں تک ہم پہنچ گئے اس کے بعد اگلا سٹیپر شہباز شریف کا پیٹروم ہے اگر عمران خان حکم دے دے تو اگلا سٹیپر کا پیٹروم ہے ہم نے ثابت کرتی ہے لیکن عمران خان نے میں کہا پورامن رہنا ہے آئین کے دائرے میں رہنا ہے اپنا آئینی حق پورامن طریقے سے لینا ہے ہم نے وہ بھی ثابت کیا ہے اور آگے بھی ہم ثابت کریں گے کہتے ہیں نچیڑ ملنگانو کہ تم جو یہ بیٹھ کے ہمارے یہاں پر کہتے ہیں نا اٹک پار نہیں کرے گا اٹک بھی وڑ گیا پھر کہتے تھے وہ کٹی پھاری پار نہیں کر گیا وہ بھی وڑ گیا پھر کہتے تھے وہ کیا ہے پرحان ہے وہ پار نہیں کرے گا وہ بھی وڑ گیا پھر چھپی نمبر چونگی ہے پھر ترنول ہے پھر وہ مگلہ روڈ ہے پھر ایف ٹین ہے وہ سارے وڑتے 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 دی چھوک میں آکے دی چھوک بھی بڑھ گیا تھا دی چھوک بھی بڑھ گیا تھا دی چھوک بھی بڑھ گیا تھا لیکن ہماری جو حد تھی جو بتائی گئی تھی جو حکم دیا گیا تھا وہ ریکارڈ کر کے ہم نے پرمند طریقے سے واپس آئے لگے ہمارے ساتھ جو کیا گیا ہے اس کے بعد میں یہاں پہ کھڑا ہوکے فیڈرل گورنمنٹ کو وارننگ دے رہا ہوں کہ اگر تم نے اس آئی جی اسلام آباد کو نہ ہٹایا تو اگلی دفعہ اس آئی جی گھٹوانے کے لیے تمہارے پہ دعویٰ پولے گئے تیار ہونا سارے یہ میں پیغام فلور سے دے رہا ہوں یہ میرے صوبے کی ملکیہ پہ جس طرح گزہ اس نے میرے سرکاری گاڑیوں کو توڑا اس نے وزریعالہ کی سرکاری گاڑیوں کو توڑا یہ سبے کا وزریعالہ ہے اس وقت اس نے سبے بھی حملہ کیا ہے اگر یہ وفاق سبے بھی حملہ کرنے والے کو رکھتی ہے مطلب ہے کہ یہ حملہ وفاق نے کیا ہے ہمارے اوپر تیار رہے پھر آ رہے ہیں تیار ہو سارے کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ اپنے حق کے لیے تیار ہو پھر اپنے حق کے لیے لڑا گے کھڑے ہو جاؤ